پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پانچویں جماعت کے بچوں کو اردو پڑھنی ہے عنوان ہے شری رام چندر جی تیسرا حصہ پڑھنا ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر رام چندر جی اور سیتا اور لکشمن کے ساتھ بنباس کے دین گزار رہے تھے دپا یہ جو اس رام چندر جی جلائی وطنک دوہ گزاران جنگل اسمس وہاں لنکہ کے راجہ راون کی بہن سروپ نکھا نے رام چندر جی اپنے دامنی محبت میں پھانسنے کی کوشش کی تو آئی راونین بین لنکہ پیٹھن سروپ نکھا ٹیمکور رام چندر جی پانس کن کارنش کوشش پانس کن پھاس آنش کوشش اس پر خاپا ہو کر رام چندر جی کے بائی لکشمن نے اس کی ناک کاٹ لی دپا سوگو ناراز رام چندر جی ان بوئی لکشمنت چرٹن تس نس یہ دیکھ کر راون کو غصہ آیا دپا یہ وچھتاو رام چندر جی ان بوئی سخت شارارت خود اس وہ بیز بدل کر جنگل میں رام چندر جی کی کوٹیا کے پاس پہنچا دپا رام چندر جی ان تحت خامس نشن تحت جنگل اس مازان رام چندر جی بنباس اس جلائی وطن اس ثر سیتا کو جب اکیلا پایا دپا رام چندر جی ان رام چندر جی ان سیتا وچھتا کونی زنی تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لنکہ لے گیا تو نین لنکہ دولت سو جب رام چندر جی اور لکشمن واپس کٹیا کے پاس پہنچے دپا رام چندر جی ان جنگل مازان پھیرت واپس تو انہوں نے سیتا کو کٹیا سے گائے پایا سیتا بچھک نتائی تھی کی ہی انتی تحت خامس ماز تو وہ بہت بے چین ہوئے گئی تم بے کرار ہر طرف تالاش کے باوجود سیتا کا کچھ پتا نہ ملا دپا اور یورت سانڈک سوئر سے تھی کی ہن بچھک نتائی تھی آخر حنوماں جی کے ذریعے معلوم ہوا تی ہوند اوتار شبیاک حنوماں جی تو تمسینی شکوخ مولوم کی لنکہ کا راجہ راوان سیتا کو اٹھا کر لے گیا راوانان نینو سیتا یہ تھی دولیت رام چندر جی اپنے بائی لکشمن ور بندروں کے راجہ سکریو کو لے کر لنکہ لے بہنچے دپا تولون بندرن ہوند پانچن ہوند بادشا سوئت پانس تا رام چندر جی ان بے لکشمن پانون بوئی تا گوئی تا لنکہ وہاں راوان کے ساتھ خون ریز جنگ ہوئی تا 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 گئی راوان سکن واریہ جا زیادہ جنگ واریہ زیادہ لڑی خون بہاو اکھے کیسے تا آگے جو اور پڑھیں گے آگلی سبق تک اللہ حافظ